سپنا سریوہے گروہ ساہب جی سات ارتی پائی ہری آولی جتھے میرا سات گروہ بیٹھایا ہے سے جنت پائے ہری آولے جنی میرا سات گروہ دیکھے آجائے تان تان پتا تان تان کل تان تان سو جن نی جن گرو جن یام آئے تان تان گرو جن نامی عرادیا آپ تریا جن نی رٹھا تنا لائشڑا گرو سات گرو میں لو دیا کر جن نانک تو ہو وے پائے تات بیچار یا ہے مثرام جگتارن کو اوتار بنائیو جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نائیو جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نائیو تکھاری محلہ پہلا پول آوڑا پولی پول پول پچھو تانی پھر شوڑی اڈی ستھی پھر کیسار نجانی پھر شوڑی ستھی اوگنمتی تس تان ویدن راتے کام کرود ہنکار ویگتی ہو میں لگی تاتے پڑر ہنس چلے یا پھرمایا پس میں پسم سمانی نانک سچے نام ویہونی پول پول پچھو تانی سننا پیاریں ایک دے ننتی میری تو نجکار وسیڑا ہورو لپس میں ٹیری دن اپنے نہ ہے کوئی نہ چاہے کیا کہیا کیا کیا امرت نام رسن رس رسنا گر شب دی رس پی جا وننا ویہ کو سنگنا ستھی آوے جایک نیری نانک لاہ لے کر جائیا سچی سچمت تیری ون ناوے کو سنگ نہ ستھی آوے جائے کنہری نہ نکلاہ لیں کر جائے ستی سچمت تیری واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتے چل رہی لڑی وار گروہ شب دی وچار اس پاون شب دے چار باندھ ہن دو پہلے باندھان دی وچار آپ جنو سرون کرارے ہن اتی ستکار جو پائیسہ پائی لکھویندر سنگ جی لکھنوں والے انہ پاسوں ہاں بڑے پیار نال پاون شب دی وچار سرون کرو جی آج پنجویں پاس شاہ تانتان ساہب سری گروہ جن دے مہراجی دے پرکاش گروہ پوربہ ہے آپ سربت ساد سنگتنوں تانتان ساہب سری گروہ ارجن دے مہراجی دے پرکاش گروہ پوربہ دی لکھ لکھ ودائی ہووے جی آؤ اگلے سمیں واسطے گروہ شب دی وچار سرون کریے جی واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتے ستنام واہ گروہ صاحب جی تو سلطان کہا ہمیاں تیری کب نہ وڑائی جو تُو دے سو کہا سوامی میں مورک کہن نہ جائے سمرن سوئی پرک چل اب ناسی جے سمرت دورمت مال ناسی ساتھ گروہ چرن کمل ردتار گروہ ارجن گون سہج بچار گروہ رام داس کارکیو پرگاسا سگل منورت پوری آسا تین جنمت گرمت برہم پشانیوں کل جھوڑ کر سجاسب کار جگو جگو اٹل شبد برہم ست کرو تان تان صاحب شری گروہ رنس مہرات پاتشاہ جی دی پاون پویتر حضوری اندر شبائیمان گروہ پیاری گروہ سواری ساتھ سنگت جیو وڈپاگے ہو آپ جی بالا پریتم گروہ ارجن سہ مہرات پاتشاہ جی دی پاون چرن شو اس پاون ستاندیاں حاضریاں پار رہی گروہ پیاری گروہ سواری ساتھ سنگت وڈپاگے ہو امرت ویلیتوں مالش دی بکش دی پاتر بھن کے گردیو دی گربانی دی کیرتن جس دا آپ نے اناند مانیاں ہے تانگروہ ارجن دے مہرات جناندہ اج پاون پرکاش دھیارا ہے آپ سنگتنوں بہت بہت ودایی چل رہی پویتر بانی دی کتھا بچار جس دے شبد دا پاتھ آپ جی نے گروہ کے وزیر پاسوں سرون کیتا ہے ساتھ گروہ جی اے بانی دے راہیں ہمیشہ سانو اس گل والا پریرت کردے ہن ہر جن کے وڈپاگ وڈیرے جن ہر ہر شردہ ہر پیاس کہ جیون اندر ساتھ گروہ دے گناہ دی جڑی پیاس ہے شردہ ہے آستہ ہے او بنے ساتھ گروہ دے حضور بھی بیٹھ دے ہاں سنگت کر دے ہاں پاتھ شاہ میرے اندر تیرے گناہ دا پرگاش ہو جائے ہر کے جن ساتھ گروہ ساتھ پرکھا بینوں کروں گروہ پاس ہم کیرے کرم ساتھ گروہ شرن آئی پاتھ شاہ سی تیری شرن آئے ہاں تے ساڑے ہوتے کرپا کار میر کار کیونکہ یہ جیون دے ایک اٹل سچائی ہے جو سانوں ساریاں نوں پہویں ایسی صاحب دے حضور بیٹھ کر کے سنگت روپ وچ بانی سرون کار رہیاں پہویں دور درادے کاراں وچ بیٹھ کے سنگتا ٹی وی رائی ساتھ گروہ دے بانی دا اناند مانڈیاں ساتھ گروہ گروہ ارجن دے مہراج نے اپنے جیون دا بڑا بڑا تزربہ ساڑے سانمو رکھیا تے بچن کی تے کے لگے بچن ساد سکھ پن تھا گروہ دے جیڑے بچن نے سکھاں دا راہ ہے سوکھ دا مارگ ہے جیڑا منوکھ بھی سوکھ دی منجلول جانا چاندہ ہے ان گروہ دے بچنہ تے ترنا پہنا ہے بچن ساد سکھ پن تھا پر نال کے نلی لہن تھا بڑ کر من ہے کوئی وڈے پاگاں والا ہے جیڑا اس بچنہ ہوتے تردہ ہے انہ بچنہ دی پرابتی کردہ ہے میں ایک اگزامپل نال ضرور تو اڈاتیا آن اس پاس سے دیوانا چاندہ ہاں کہ اے کوئی گل کیول رسمی نہیں ہے ساتھ سنگت کرنا جہاں گروہ کاراؤنا ایک بچہ چھوٹا جہاں جیڑا اپنی ماتا نال مارکیٹ جا گیا ہے بزار گیا ہے ماتاں روڑتے کھڑی ہے بچہ بھی کھڑا ہے پر بچے دا تیان اک دم کھڑونیاں وال جاندہ ہے کسی چیجنو وے کہ بچہ پرباوی تندہ ہے اور وہ بچہ اس پاس سے نکتر پیندا ہے اینی کھچ ہے اس کھڑونے دی کہ ماں پچھوں وازہ مار دی ہے پتر ویک روڑ بڑا چل ریا ہے بڑی آواز آئی ہے پر بچہ اپنے تیان وچ تریا جا رہی ہے ماں پچھوں وازہ مار رہی ہے اچانک گھڑی بہت تیج ہون دی ہے اور وہ اس ویلے ماں وی پچھے پچھ دی ہے آوازہ مار دی ہے کول آکے گھڑی والا بریک مار دا ہے ماں وی باں فار لن دی ہے بچے دی اور کوٹکے کلیجے نڑ لاک کے رون لگ پین دی ہے بچہ بھی رون لگ پیندہ ہے وہ اس لئی کہ ماں جے میں پہلا آواز سن لن دا تے شاید اے حادثی دا شکار ہونو میں اس نو ٹل جاندہ شکر ہے اس پر ماتمہ دا کہ تم انہوں آواز مار دی رہی میں سلو چلے آ اس کنٹان دا ہیر فیر ہے ساتھ گروہ سانو روج ہی آواز مار دا ہے بیٹا جس رستے تے تر رہے ہیں اس دے وچ بہت ساری آواز آئی ہے کدی بھی تلکن باجی چھ ڈگ سکتا ہے اس لئی ساتھ گروہ بانی چھ بخشش کر دینے آواز سکھ ساتھ گروہ کے پیاریو گاوو سچی بانی گروہ آواز مار دا ہے سانو رجانہ ہی پر کئی بار بچہ سنسار دی اس کھیڑ وچ اس چکا چوند وچ اس دنیا دے وچ اے ہو جہا مست ہوندہ ادھر تڑیاتے جاندہ ہے پر ساتھ گروہ بانی دے رہے ہیں اے بچن بھی کر دینے کندیاں چگندیاں متی دیندیاں نت جو شیطان بن جایا سے کیوں فیرے چت کہ منوکھ جڑا ہے وہ اپنے سنسار وچ اے نا مست ہے کہ انہوں گروہ دی بات سنائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ آجدہ جڑا بچن ہے جس دی آپ سارے مل کر کے گردے پرچھا دی بچن دی وچار کرنے ہیں گرنانک دے مہراج نے راگ تکھاری وچ اے ہی گلدہ پر گٹاوہ کیتا ہے کہ جیو جڑا تریا جا رہے ہیں پر اپنے گروہ دی بات سننی رہا ہے اس چکا چوند نے اس نو بڑا پرباوت کیتا ہے سو سچے پاتشاہ جی کرپا کرنے کہ آپ مل کر کے اس بچن دی وچار کرسکیے آؤ سربات سنگت گروہ کی اسیش دے بکشیش دے پاتر بند کے بڑی پاونہ دے نال شردہ دے نال اقیدت نال ساتھ گناہ کے سیش شکا کے اپنی رسنا پویتر کرو اکھو جی ستنام سری واہے گروہ ساہب جی رابط کھاری وچ ایک بھی شبد وچ رہاؤ نئی ہے جو اسی کئی شبد دا تت سار ہے نچوڑ ہے جو کندرت پنگتی ہے وہ شبد دی پہلی ہے پلاوڑے پلی پول پول پچھتانی پلاوڑے دا ارث ہے کہ کوئی چیز ہے جنہیں سانو پلا دیتا ہے اور بڑی خوبصورت لگ دی ہے باروں بڑی چمکدار لگ دی ہے پر جدوں اس دے کوڑ جا کے ویکھیا وہ بڑی کوجی سی وہ بڑی بد شکل سی اور بہت پدی سی جیڑی چیز میں نو دیکھ رہی سی کہ چیز بڑی خوبصورت ہے چیز بڑی چنگی ہے بڑی چمکدار ہے تو میرا من اس تے محط ہو گیا ساتھ گروہ سچے پاتشاہ کند نے بس پلی پل گئی کراہے پہ گئی پھر ایک وار کراہے پیامنک پل پل ہر ویلے پلدہ ہے گلتی کردہ ہے کری جاندہ ہے لیکن کردیاں کردیاں ایک دن پشتاوا ہندہ ہے کہ میں کیڑے پاسے توریاں ہاں میں کیڑے پاسے اپنے جیون دا راتور بیٹھا ہاں ساتھ گروہ گروہ نانکس ہے محراج کند نے کہ جیودی اے حالت ہے کہ کسے چیز نو ویہ کر کے پل گیا ہے اور اسنو پتا نہیں کہ ہاتھ نہ لائے جل جاسی پائیے چیز جل ناش اون والی ہے سڑن والی ہے اس لیے انو ہاتھ نہ پا یہ تیرے ہاتھ اون والی نہیں ہیں پر گروہ صاحب سچے پاتشاہ جی کے اندے نے جیڑا پول چکیا ہے قرائے پہ چکیا ہے میں آپ نو دھارن دیوان کہ آپ ایک بانی دیوچو پرمان سرون کر دیوان جس پرمان دیوچ گروہ صاحب نے ایک جانور دا ذکر کیتا ہے کہ ہرن جیڑا تپدی ریتنو ویک دا ہے اس ریتنو ویک کے سوچ دا ہے ایک پانی ہے تے میرا جیون ہے چمک اس دی اس طرح دی ہے اور اس پاس سنو تر پیندہ ہے ہرن اے سوچ دا ہے کہ ایتھو ہی جیون ملنا ہے پر سچکی نکل دا ہے کہ جیس چیز نو وہ سمجھ دا سی جیون ہے او ہی چیز اس دی جان لے لیندی ہے انو کے اندے پلاوڑے کو جاپ لکھا بد شکل پھ لکھا جہاں بہت پدہ پھ لکھا او پھ لکھا جنہوں میں بڑی خوب صورت کوئی چیز سمجھ رہے ہا سی اس نے میری جان لے لی ہے گروہ صاحب سچے پاتشاہ کدنے ہرن جیڑا ہے تریا تے جیون واسطے ہے کہ پانی پیوانگا پہلا پانی جیو ہے جت ہریا سب کوئے پر پانی تے ہے نہیں تریا جا رہے ہیں اوہ سوچتا ہے جیون دے رہا تے ہیں پر اوہ موت وال تر رہے ہیں شیانے بزرگ کار دے اندر بچے نو کئی وارا آگ دنے پتر جڑے رہا تریا ہوئے ہیں اے جیون وارا رہ نہیں ہے تو موت والے پاس سے جا رہے ہیں ساتھ گروہ جی نے جدو بانی دے رہا یہ پرمان دیتا ہے تے کننے کے جیون ویچ منوک تریا ہی جا رہے ہیں اوہ سے پاس سے نو کیڑی چیز ہے پدارت وار جنو سی مایا کے نیہ کہ منوک اے سوچ بیٹھا ہے کہ سنسار دے ویچ مایا سب کچھ ہے اے سنسار دی چکا چوند جو گلیمر ہے جو خوبصورتی دیس رہی ہے شادہ ہی سب کچھ ہے اوہ سے دے پچھے منوک نے اپنے رشتے داریاں اپنی ریشنشپ اپنی انسانی ہوندہ جو مرتبہ سی سب کچھ گوا لے ہے بس اس پوکھ دے کارن کیونکہ ساتھ گروہ نے بانی دے رہی جدو یہ پرمان دیتا ہے اپنے اس نو وچارنے ہیں گروہ ارجن صاحب جی دا اج پرکاش پرب ہے گروہ ارجن دے پاتشاہ دا پرکاش پندرہ اپریل سولہ سو تریٹھ وچ گروہ سہب دا پرکاش ہویا اور پاتشاہ بان جیدے نے گروہ دیو دی استت وچ بچن کر دینے تکنے تین جنمت گرمت برم پشانے ہوں گروہ ارجن صاحب جی تو اسی بڑے چھوٹے ہندے آئیں چھوٹی عمر دے وچی تو اڈی جڈی مات ہے بڑی باریک ہے بڑی لطیف ہے ساتھ گروہ تو انہوں چھوٹے ہندیاں برم دی سو جی ہے اور انہوں ایک اور بچن کہ گروہ نانک انگد عمر لاغ اوتم پد پائیو گروہ ارجن کارگرو رام داس پاگت اتر آئے گروہ ارجن صاحب جی تسی ایک پاگت ہو اور پاگت بھی کیسے ہو انہوں ایک آل آپاں وچارنی شبد رائیں تے صاحب دا جیون ہو کہ ایک بابا پرچھی چانجی ہند جیڑے جیون دا رستہ پول گئے ہند پلاوڑے پولی پول پول پچھتانی پگت سہوان نے جدو بانی رہی پرمان دیتے نے ساتھ گروہ جی نے سرلیکھ لکھیا بانی پگت کبیر جی کی آج سوال اٹھ دینے اس غال دیکھ کہ کبیر صاحب نو پگت کیا جا رہے ہے پر ساتھ گروہ گروہ نانک صاحب دے نال پگت آیا ہے آج گروہ ارجن صاحب جنوی شبد پگت ورتیا کہ گروہ رام داسمہ رائی دے کاروچ گروہ ارجن صاحب پگت آئے ہیں بے اے ساڑے کو جو منمک لوک ہیں جیڑے اس طرح دے سوال اٹھا کر کے تیہاپنی چودر قائم کر دے ہیں میں اس پاس سے نہ جاوا بابا پرچھی چاندی یہ سمجھ رہنے کہ جے میں گدی ہوتے بیٹھ گیا تے دنیا دے وچ بڑی شعبہ ہوئے گی میں نو مچھے ٹیکے جانگے لوک جیڑے میرے گے بڑیاں پیٹاواں رکھنگے دنیا وچ میری بڑی جیجہ کار ہوئے گی سچے پاتشاہ جی کے اندینے پر وہ پول گیا کہ میں ایک گدی ہوتے جے بینہویں ہے تے او دا کی ٹانگ ہے او دی جگت کی ہے ایک دنیا وی ادارن ہے کہ سنسار وچ کوئی بھی منوکھا ہے وہ چند آتے ہے کہ میں کسے پدوی تے حسین ہوماں پر کی او دے قابل ہے جے کوئی بیٹھ گیا ہے وہ پھر سوچ دا ہے کہ میں نے کی فرض بن دا ہے میں کی اپنے فرض نہ بانے ہن ایک گدی دے کی فرض ہن جس وے لے بابا پر تھی چندی آپ اس تے قابض ہونا چندے نے تے کردے کی نے گروہ رام داس جنہیں ذکر کیتا ہے کہے پوت چگڑت ہو سنگ باپو تے باپ دا رشتہ پل گیا ہے ساتھ گروہ بانی چاک دینے تُدھوں پولے سے جام جام مردے تن قدے نہ چوکن ہاوے جیڑے پول گئے گروہ صاحب جنہیں بانی چنہیں ایک پرمان جتے نے کندنے مانمک جیڑا بندہ ہے اوچھ دوں پول جائے اور اپنے جیون دے کردار چھ کتھوں تک دیکھ جاندہ ہے رب نو پولن نال گرو نو پولن نال گرو دے اپدیش پولن نال سہب کندے مانمک رنگ کسنبہ دیکھنا پول اس کا رنگ دن تھوڑیاں چھوچا اس دا مل گروہ صاحب بانی چکور پرمان دینے ساتھ گروہ سے وہ اپنا کہے پھرو اپاگے ہی بدقسمت بندے کیوں گروہ نو شڑ کے گروہ دی سوج سمجھ شڑ کے تے اپاگا بدقسمت بند کے کمرے ہیں دیکھ رنگ کسنبہ رنگلا کہے پول لگے کیوں پول والے رستے تے تریاں اس کسنبے نو ویک کر کے دنیا دی شعبہ ہی تے چاندہ بابا پرچی چاند جی کہ دنیا میری جہ جہ کار کرے اور اے پول گیا کہ جیون دا رستہ کی ہے ساتھ گروہ گروہ ارجن صاحب معراض سچے پاتشاہ جنہ دا جیون سیوا ہے منکتہ دی سیوا اور منکتہ دی سیوا پاتشاہ جی نے سب تو وڈی سیوا سی تے اے سیوا تے جان دیاں کہ گروہ صاحب جی نے جیڑا پوراں تال کھٹایا گروہ رام داس معراض نے سی انہوں پکا کی تا حرمندر صاحب اس دے وچ سبائے مان کی تا جان گردے مہراض سچے پاتشاہ جی نے چہٹا کھول وایا منکتہ دے پلے لی بہت سارے کام پر سب تو وڈی گل جیڑی سی گروہ صاحب دی اے سی کہ اکی بائی سو شبد سب تو وڈی سیوا ہے دنیا دی کوئی چوجی بھی جیڑیاں نکھٹ سکتی ہے پر گیان ایسی چیز ہے جیڑا ساری ساری زندگی منوکھ دے جیون وچوں او دا سا دندہ ہے اور گروہ کا بچن بسے جی نالے جل نہیں ڈوب بے تسکر نہیں لے بے پائے نہ ساکے جالے جیڑا شبد گیان ہے جو گروہ معراج نے وڈی سیوا کیتی اور آپ ہی اینی بانی نہیں اچارن کیتی گروہ صاحب جی نے ساری بانی نو اکتر کر کے گروہ گرنسہ معراج دے اندر تانو گروہ نانک صاحب گروہ انگ دے معراج گروہ عمر داس پاتشاہ سچے پاتشاہ تانو گروہ نام داس معراج جی اے ساری بانی نو اکتر کرنا ایڈا مہان کام کیونکہ لفظ آئینہ ہیں مت انہیں اشال کے چل اے لفظ جیڑے نجیلے سہب نیسانو بانی روپ وچ دیتے ہن جنہوں سی کہنے وا وا بانی نرنکار ہے بانی نرنکار ہے ہپائی انو اے نہیں کہ سرد اوپروں کڈی جائیے ویاسا کی وار بھی سوڑ لی ہے کتھا بھی سوڑا ہے پر کی او دا سواد بھی مانیاں ہے میں انو اپنے جیون چے مانیاں ہی ہے لفظ آئینہ ہے مت انہیں اشال کے چل عدب کی راہ ملی ہے دیکھ بھال کے چل ستگر نے سانو گیان دی راہ دیتی شبد دی راہ دیتی ہے اس شبد دی راہ رائیں ستگر جی نے اپدیش کیتا ہے کہ صاحب گروہ ارجند مہراز اپنے کاردے وچ منکتہ دی سیوہ کر دیا پندرہ سو پچانوے چکال پیندہ ہے اور تین سال دا کال ہے پچانوے تولے کے اٹھانوے تک گروہ ماراج نے سیوہ کیتی سیوہ کر دیا ہوئیا سرکار پر باوت ہوئی اور رکین لگی وی اسی کوئی گروہ کارنو دینا چاندے ہیں گل پھر بینتی آ آج دے شبد دی کرا کہ ساتگر کندنے منوک پلن لگ گیا اپنے جیون وچ کوئی پتہ نہیں کدوں تھڑک جائے تو سچے پاتشاہ جی اس گل نوں وار وار سمجھان دینے کہ جیو رستانہ پل لیتے ساتگر نے سانو شبد دیتا ہے کہ جیڑا شبد ہے اس دے رائیں اپنے جیون دی سوچی پراپت کریں گروہ ارجن سہمہ راج آپ دربار وچ نے سرکار دا سنیا آیا ہے دسو اسی کی سیوہ کر سکتے ہیں تسی بڑی مہان سیوہ کیتی ہے جو تین سال کال پہ ہے لنگر چلائے تسی لاہور دے اندر ساتگر جی نے اتھے نہیں کیا کہ منو کوئی پدوی دیو جا میرا کوئی کارج سوار دیو سرکار نو سنے ہا گیا کہ کسان جیڑے وچار تین سال کال پہ گیا ہے یہ ٹیکس کتھوں دین گے اس سمیں بادشاہ نو کیا گیا ابھی تسی نا دا ٹیکس ماف کر دیو ساتگرو گروہ ارجن سہمہ راج نے اس سنے ہا پہ جیا اور اس ویلے دے لوکان دا جی دوں ٹیکس ماف ہو گیا اس ویلے جیڑا معاملہ دیتا جاندہ سی او لوک جیڑے سنے اے گلتوں پرباوی تو کر کے جیڑی ساتگرو دی بانی دا سی بچن پڑ دیا تت بچار یہ ہے مطرہ جگتارن کو اوطار بنائیو جب او جن ارجن دیو گروہ پھر سنکٹ جون گربن آئیو او لوک جیڑے سن سہب دی شکشیت تو اینا پرباویت سن جیڑے کہنے تانو مطرہ کچ پید نہیں گروہ ارجن پرتک ہار ساتگرو جی نے اے شبد نائیو سانو ہی اپنے جیون چک سے دیتی ہے کہ انہوں نے جدوں تو انہوں کوئی شکتی مل دی ہے کوئی رب نے تو انہوں پدوی دیتی ہے اس پدوی دا صحیح استعمال قدو کیتا جا سکتا ہے جدوں ساڑے ادار وچ بانی ہووی شبد ہووی جدوں ساڑے ادار وچ نام ہووی گل کی اے شریر اے دے ویسی مالکان کردہ مکھیا ہے وہ کردہ مالک ہے کوئی بندہ پدوی دے ہے اس پدوی دا مالک ہے لیکن او پدوی دے ادار وچ جہے گروہ دی سوچی ہے تے بندہ قدی نہیں پلے گا پھر پولے مارگ جنہیں بتایا ایسا گر وڈپاگی پایا پھر تیسی کیونکہ روج جس ویلے تسی رہراز صاحب جیدہ پاٹ کردے ہو ایک بچن ہے جنہوں اسی روج پڑھ دے ہیں تھال وچ تن وستو پیو سات سنتوک وچارو امرت نام تھاکر کا پہو ان چار چیزیں صاحب نے گھنیا نے سات دانی پنا سیوہ پاگ منوک سیوہ کردہ ہے دان کردہ ہے لیکن نتیجہ کی نکلدہ ہے تیرت برت اور دان کر من میں ترہ گمان جس پاتشاہ دا سی پرمن آرہے ہیں انہیں کی مہان کام کیتا کہ اپنی دے اپنا سریر تک بھی دان کردہ ہے لیکن ایڈا وڈا مہان کام کر کے صاحب جی کی کہندے نے تیرا کیتا جاتو ناہی میں نو جو کتوئی میں نرگن آرے کوگن ناہی آپے ترس پیوئی پاتشاہ تیرا ترس ہے اکم میں تھوڑی کر سکدا سی میں پھر بینتی کرا کہ جیو چھوٹا جا کم کر کے کمیں لوکان جزتا ریا ہے کمیں پولیا پیا رستے نو اور پول پول کر دیاں کر دیاں غلطیاں کر دیاں کر دیاں منوک اس نیند وچ سو جاندہ ہے ستا ہویا اپنا مشنی پول جاندہ ہے کہ میں کرن کی آیاں میرے جیون دا مقصد کی ہے سچے پاتشاہ دا بچن سانجا کر ریا ساں گردیو کے اندنے پلاوڑے پولی میرے گالچ سیوا دا ایک سروپا پہ جائے تی منو لگے گا تی بڑا چنگا لیکن اگلی وار کے تے میرا نام نہ ہووے تے میں دکھی کے نہ ہوا گا گالے ہے کہ کوئی چیزہ منوک دے جیون دے بڑیاں پرباہ پاندیاں ہیں پلاوڑے پولی پول پول پچھتانی پچھتانی جدو بندہ سو گیا تے جانا کہ تے دور سی فلائٹ نکل گئی تے پھر بندہ کی کردہ ہے پشتاندہ ہی ہے اے سواس نے ساڑے گزر گئے تے جیون دا جڑا مشن سی ہو پورا نہ ہووے تے ساہب کے اندھنے کیوں ہویا ایسا بس میرے جیون دے وچ میرے ادھارچ بانی نہیں جنہوں سی کہنے ہیں ساچا نام میرا ادھارو میرے ادھارچ بانی نہیں ہے نام نہیں ہے میرے ادھار وچ سمرن نہیں ہے کہ میں وار وار اپنے گروہ نو یاد کرا تُسی ایک سخنی صحیح دی پانکٹی پڑھ دے ہو تھاکر کا سیوک صدا پجاری آپ پہنے تھے سنگت کرنا ہے ایک کنٹہ دو کنٹے تین کنٹے لیکن ساتھ گروہ کے اندھنے جیڑا سیکھے صدا ہی پجاری ہے صدا پجاری کیونے ہیں وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوئے وہ بول رہا ہوئے وہ ویک رہا ہوئے وہ تر رہا ہوئے ادھارچ کی ہے اوٹھت بیٹھت سووت تیائی ہے مارگ چلت ہرے ہر گائی ہے ادھارچ نام ہے جدوں ہی ساتھ ادھارچ نام ہوئے گا پھر سی دان پون سیوہ کرانگے پھر ہنکار نہیں کرانگے کسے گالدی اچھا نہیں کرانگے سنتوک کئی منوک سنتوک ہی ہوکے ہنکاری ہو جاندے ہیں گروزہ پانی دے وچ بچن ہے کبیر مایا تجی تو کیا بھیا جو مان تجیا نہیں جائے کئی وچاروان جیڑے اج کتھا کرنوالی ودوان سجدنے کوئی بھی ودوان ہے اور وہ کوئے جی میں ہی سیانا ہاں جیڑی گل میں کہہ رہے ہیں اس توقع اور کچھ نہیں ساتھ گروہ کے اندے نے اے وی انکار ہو گیا ہے جو جاننا ہے میں کتھ نہیں کرتا جیڑا اے جان لگ پیا ہے انہوں دا کی گردیو نے کیا میں تے انہوں منوکھی نہیں مندہ جیڑا بندہ کسے پدوی تے بہ گیا ہے تے جے او بھی انکار وچ کہے جی میرے ورگاں ہون کوئی نہیں میری چلنی چاہی دی ہے تے اپنا رستہ پول گیا نا کہیں دے میں انہوں بھی بندہ نہیں مندہ کیونکہ بانی کہیں دے جس کے انتر راج ابمان سنرک پاتی ہووت سوان گل کی گروہ ارجن صاحب نے گل کہی میں انہوں بندہ نہیں مندہ اس لئے جیون دے ادھار وچ بانی دا ہونا نام دا ہونا تاکہ میں جو بول رہے ہیں جو میں کر رہے ہیں جدر میں تر رہے ہیں جیڑا میرا چال چلن ہے او چال چلن میرا بانی دے ادھار تے ہووے صاحب جی کہہ رہے ہیں پلاوڑے پلی پل 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 پچھتانی پھر چھوڑے اڑی سوٹی چھوڑے اڑی پھر دیر آرے ہیں انہوں سے آرہی ہے جس دا مطلب ہے پھر نے پتی نے پرماتمہ نے چھوڑی چھڑ دیتی تیاغ دیتی تسی خیال کرنا جس ویلے ایسی بانی دے بچن پڑ دے ہیں پگت رودا جی کہ انہیں پرماتمہ کی گالہ ہے کارن کون ابول پاتشاہ تسی مرنا بول دے نہیں ہو کی گالہ ہے پگت کی محسوس کردہ ہے کہ رب میرنا بول دا نہیں نراز ہے جس نو انہیں بانی دے ایک بچن تے اے ہے کہ پگت تیرے من پاون دے دار سوہن کیرت گاون دے پگت راب دے من نو پاون دے نے بڑے چنگے لگ دے نے لیکن ایک او منوک ہے پاگایا بد قسمت ہے جنو پرماتمہ نے کیا چھڑ دیتا ہے تینو میں اپنے منو ہی کر دیتا ہے دو چیزہ نے ایک ہندہ ہے شریر کر کے دور ہونا تی ایک ہندہ ہے کسی نو منو کٹ دینا بہ جدن منو کٹ تا او دلیو مر گیا دلوں کٹ دین دا پاو او دلیو مر چکیا ہے جدن پرماتمہ کسی نو اپنے منو کٹ دوے پرماتمہ لی مر چکیا ہے اور جس دن پرماتمہ نے تکہ دیتا ٹوئی کتے نہیں ہے ساتھ گروہ جی کہندے نے پھر چھوڑے اڑی کیوں سوٹی ساؤں گئی تانپر کا ایک ہی سنگ وادسہ لیکن وچھوڑے دی ایسی کند بن گئی ہے گروہ صاحب کہندے نے پھر کی سار نہ جانی پھر دی اپنے پتی پرماتمہ دی اس جیوستری نے قدر نہیں جانی خیال کرنا جدوں اسی کوئی گرمت دا کام کر دے ہیں جہاں اپنے کارج کارج کر دے ہیں تی اسی کارج اپنے گروہ نو پلا کے کر رہے ہیں تی ایدہ مطلب اسی اپنے ساتھ گروہ دی قدر نہیں جانی ہے اس لیے شراب چل دی ہے اس لیے جوے بازی چل دی ہے جو مانمت دے کام چل دے ہیں ایدہ مطلب ای ہے میں نے اپنے پتی پرماتمہ دی قدر نہیں ہے صاحب جی کہندے نے پھر چھوٹی سوٹی اوگن موٹی اوگنہ دے وچ جیڑی جیوستری لٹی گئی ہے اوگنہ دے وچ فاس چکی ہے تیس تان ودن راتے ودن دا مطلب ہے دکھی ہونا جویں کوئی چیز ون دی ہوئے ایک بچن اسی کئی واری پڑھ دے ہیں کہ تُد بین روگ رجائیان دا اوڈن ناغ نواصان دے رہنا کوئی چیز ہے جیڑی وار وار آ کے دکھی کر دی ہے گروہ صاحب کند نے جیڑی پتنی نو پتی نے چھڑ دیتا ہے اوڈے اوگنہ کر کے او جیڑی پتنی ہے ساری ساری رات دکھی ہندی ہے اپنے اوگنہ کر کے صاحب جی کند نے گال اے نہیں ہے کہ دو تن بچن نے ضرور تیان رکھنا جیڑے ساڑے اناندکار سامنے کے جاندے ہیں تن پبے او پہلا پبا ہے پلنا تے دو جا اک تے میں پلن ہا آ رہا ایک جیڑا سامنے والا ہے او پلن ہا آ رہا ہے تے تیجا ہوندہ ہے کوئی پانا ورت جانا ساتھ گروہ جی نے اے چیزیں سانو سمجھائیا ہاں کہ جے میں پل گیا تے اپنی گلتی سوکار کرا تے جے دو جا پل گیا تے وہ اپنی گلتی سوکار کرے جیون اندر اے مان ساتھا راجہ ہے تے اے دے کوئی پرجاوی ہے تے اے دے کوئی ادکاری نے آپ جس ویلے بانی دے بول پڑھ دے ہو پاتشاہ جی کے دنے کام کرود مہاں بڑ دندر تے مان مواسی راجہ پاپ اور کرود لوب موہو اے اس مان راجے دے تھلیدکاری نے تے کام کر رہے ہیں اور پرجادہ کیا آلو ہوئے گا جے اکھاں ویچ گسہ ہے زبان ویچ کرود پریا پیا ہے بچن ساڑے مارے ماتھے ترکٹی درشت کرور بولے کوڑا جیوہ کی فور رنگ زیب پاویں بڑا وڈا اپنے اپنے بادشاہ گندہ سی عالم گیر گندہ سی وہ اپنے اپنوں بہت مان سمجھ دا سی لیکن ایک چیز دے وچو پول گیا کہ چھین شاہی جڑا تخت ہے شاید اے دے کر کے زندگی وچ میری جہ جہ کار ہے تو میں اے چھڑنا نہیں ہے اس انکار وچ اس نے کی کیتا اس کرود وچ کی کیتا اس دے پراہ نے دارا شکو نے جس ویلے بگاوت کیتی تو انہیں اپنے منتریاں نو کیا کہ دارا شکو جتے مل جائے سیر وڈ کے لے ہو انہاں گدی جڑی ہے او ملی سی سی سیوہ واس تے جس ویلے او دا سیر وڈ کے لے آئے تے خوننا لط پت سی رنگ زیب کہندہ ہے منو تے پچھان چی نہیں آ رہیا کہ میرے پراہدہ سیر ہے کہ اندھے کمیں پشان ہوئے گی کہ اندھے نو توہو کے سوار کے پھر میرے کو لے کیا منو یقین ہو جائے کہ میرے پراہدہ سیر ہے منو یقین ہو جانا چاہیدہ ہے میں کہنا ایک رنگ زیب نہیں جدوں اسی کسے دے ورودی ہو جائیے کسی کہنے یہاں منو یقین ہو جائے کہ فلانا برباد ہو گیا ہے کہ نہیں فلانے دا نقصان ہو گیا ہے کہ نہیں تڑے بازیاں دے اندر آ کر کے سکھ ہی سکھنوں مارندہ جتنکار ریا ہے ایک کام کرو دہنکار ویگوٹی میں نے خوار ہونا گردے بانیچ کے نینے کام کرو دہنکار پھرے دیوانیاں دیوانا پاگل پاگل دہ مطلب ہے جیدی سوچ پٹھی ہے پٹھا ہی سوچ دہ ہے ہر ویلی انہو بانیچ باورا بھی کیا ہے چلا بھی کیا ہے ہر ویلے پٹھا سوچ دہ ہے ایک بول ہے جیدہ ارداس چیسی کہنے ہیں کہ خالصہ جی کے بول بالے بولو جی واہ کرو وہ بالا شبد فارسی دہ ہے جیدہ مطلب ہے اچہ خالصے دے جیدے خیال نے اچ پدر دے ہونے اچ پدر دے خیال کمیں ہونگے جدو ساڑھے ادہار چوائے گروہ ہوئے گا ساڑا بیس وائی گروہ ہوئے گا جدن ساڑا بیس وائی گروہ ہوئے گا ساڑھے خیال اچھے ہونگے ساڑھے سوچ بھی اچھی ہوئے گی پھر جدن سوچ اچھی ہوئے گی او دن ہی پنٹھ دے بول بالے ہونگے اچھے تے ساڑھی سوچ اینہی کو ہے میں اپنی گدی بچان واسطے دوسری تے دوشن کے میں لانا ہے دوسرے نو نیوہ کے میں بکھانا ہے میں دوسرے نو کس طرح مارا کر سکنا ہاں ساتھ گر جی نے بانی وچ کیا آکیں لگے ہوں میں لگی تاتے دو روگ بندے نو بڑے پیڑے لگے ہیں ایک اپنی میں وی ہر ویلے میں میں ہوا تاتے میں نے ایر کھا گردیو دی بانی چو بول پڑ دے ہو وسر گئی سب تات پر آئی جب تے ساد سنگت محپ آئی جس گرو دی سنگت وچ چو میں اپنی ایر کھا انہیں شیخ احمد سرندی گرونا لی ایر کھا کر دا ہے اس لیے انہیں شیخ فرید بخاری نو کیا کیونکہ جس ویلے آپ پروفیسر گنڈا سنگ انہیں دی کتاب جس دیوے چونہ چٹھیان دا ذکر کیتا ہے مکتوبات ایمان ربانی چٹھیان دا سنگ رہے ہیں وہ دیوے چو چٹھی لکھ دا ہے شیخ احمد سرندی شیخ فرید بخاری نو کہ بڑا چنگا کیتا ہے تو اسی کافر دا سر کو چل دیتا ہے پاو گرو ارجن صاحب جنہوں شہیر کر دیتا ہے پر خیال کرنا کی گرو ارجن صاحب جنہوں شہیر کر پائے پاو کی گرو ارجن صاحب جنہوں مٹا پائے گرو صاحب تے بارے تے آج بھی اسی کہہ رہے ہیں کہ ترن گگن نو کھانڈ میں جوت سروپی رہو پار پانمت را کچھ پیدنے گرو ارجن پر تک ہر پر جے کہتے آپ سراند جاؤ فتہ گر صاحب دے نال جیڑی جگہ پائی ہے ایک مقبرہ شیخ احمد سرندی دا تے سارا کھلر کے کھندر ہویا پیا ہے تے گرو صاحب سچے پاتشا سنی اردہ سوامی میرے سگل کٹاب نے آئی پرگٹ پائی سگلے جگہ انتر گر نان کی وڈے آئی جے گنگت نیت دے نال کوئی بندہ کسے نو نقصان پچانا چاہے گا سچ جانے ہو وقت پا کے سچ اپنے آپ کور نکھٹے نان کا اوڑک سچ رہی پاتشاہ تھے بچن کے دنے کام کرود ہنکار و گتی ہمیں لگی تاتے ہمیں بندے دے اندر اپنا کار کر گئی ہے ہنکار تے ایرخہ اے دے اندر واس گئی ہے اڈر ہنس چلیا فرمایا پسمیں پسم سمانی کننے جیڑی جیون دے وچ بندہ بڑی ہمیں کار رہا سی بڑی ایرخہ کار رہا سی جس دے اندر پرائی تات بڑی سی ایک دن وچوں ہنسوٹ گیا ایتی ہونا ہے ہر منوک نہ ہونا ہے کننے پسمیں پسم سمانی جیڑا دوجیاں نو مٹی چملان دی گل کار رہا سی آپ ہی مٹی وچ مل گیا بانی دے بول پڑ دے ہیں پاتشاہ جی بڑی سچائی پرپور اے پنگتی کے اندر نے نرچاہت کچھ اور اورے کی اورے پہی چتوت رہو ٹھگار نانک فانسی گل پری اپنے گل فائی پہ کے بہ گیا آپ مٹی وچ مل گیا کہنے نانک سچے نام ویہونی پول پول پچھتانی کیوں پولیاں ہاں نام پولیاں ہاں منوکھ دے کلوں سب تو وڈی گلتی کوئی ہے کیونکہ حالانکہ سنسارچ کوئی جیو ایسا نہیں جیڑا پولدہ نہیں ہے دو ہستیاں دا ذکر کیتا ہے ساتھ گروہ نے بانی وچ پولن اندر سب کو اپول گر کرتا ہے گروہ نہیں پولدہ پرماتمہ نہیں پولدہ پر کندنے منوکھ جیڑا ہے پولدہ ہے پر جنو اپنی گلتی دا احساس ہو جائے ترمی وہ ہی ہے اور وہ انسان ہے تے جیڑا گلتی تے گلتی کری جائے انو اسی چتان آخ دیں ہاں اپنی چتانیت دنوں دن کری جا رہا ہے گلتی تے گلتی کری جا رہا ہے ساتھ گروہ کے اندر نے او دے جیون دے وچ اے تاں واپریا نانک سچے نام ویہونی نام تو ویہونی ہے نام تو او دے زندگی چے ادھار نام نہیں ہے سون نام پیارے ایک بیننتی میری پاتشاہ جی دوسرے بند دے وچ گروہ نانک سہ بکشش کر دینے نام پیارے یہ میرے مالک میرے پتی پرماتمہ جی میری ایک بیننتی ہے تُو نجھ کار وسی اڑا تُو نجھ کار دے وچ ہے پاو تُو اپنے کار دے وچ ہے تے میں ہون رول پس میں تیری رولنا خوار ہونا میں دنوں دن خوار ہو رہی ہیں مٹی ہو رہی ہیں تُو منو اپنے کار چتھانی دن دا بیننتی ہے جدوں سی پاگت نام دیو جی دا ایک بچن پڑھ دے ہیں پاڑ پڑوسل پوچھ لے ناما کا پے شان شوائی ہو نام دیو جی تو اڑا کار بڑا ودی ہے پاگت نام دیو جی دا اپنا جیون بہت ودی ہے اتھوں تک بھی لکھی ہے کہ بڑا سونا پنڈ دے لوکا نے پاگت جی دا کار بڑا دیتا تے کوئی انہوں پچھ دے تو اڑا کار کی میں بڑے ہیں میں او سنو جیون وچی اس طرح وچار دا کہ پاگت نام دیو جی دا جیڑا ہردار اوپی کار سی نا او بڑا سونا سی او بڑا سونا سی کیڑا کار جس کار دے وچ خوب تیری پاگری میٹھے تیرے بول جی دی بولی بڑی سونی ہیں اور وہ جس دی پاگت ہو رہا ہے کہ اندھا پاگوان جی میں تیری پاگت ہو رہا ہے کنی یہ مانداری نا پاگ جی کم کر دینے ان کوئی جگیاسو ہوئے او تے کہے گا نام دیو جی ایسا کار میرا بھی بڑھ سکتا ہے تے جیڑا ارخالو ہوئے او کہے گا نام دیو جی 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 کار کیوں بینتی کران گروہ ارجن صاحب نے ساری عمر امرتی ونڈیا ہے پائی منج ورگے گروہ صاحب کل آکے آتھ جوڑ کے کہنے سی پاتشاہ سکھی مل جائے کئی ایسے بھی سانجڑے ارخالو گروہ ارجن صاحب پاتشاہ تو نفرت کرن والے جنا نو گروہ دی امرت کتھا چنگی نہیں لگی اور انہ چوکے تتی تبیتے بٹھا دیتا ہے جگیاسو جیڑا ہے نا وہ کہے گا پاڑ پڑوسن پوچھ لے نامہ کا پیشان چھوائی ہو پڑوسن پوچھ دی ہے نام دیو تیرا کار بڑا سون ہے میرا بھی ایسا بڑ سکتا ہے انہوں سی جگیاسو کہنے جتو تسی سنگتو چاؤن دے ہو کسی نو چاڑو لاندیاں بھیک دے ہو پانڈے مانجدیاں دیکھ دے ہو کسی نو بول دیاں بھیک دے ہو تسی بڑا سونہ بول دے ہو بڑے چنگے ہو میرے لئے بھی ارداس کرو جی میں بھی چنگا بن جاو اوہ پھر کمیں ہووے توپہ دگنی مزوری دے ہو موکو بیڑی دے ہو پتائی تی پاگت جی کہنے بیڑی پریت مزوری مانگ گئے اے سب کچھ پیارنا بڑن دا ہے نانک بدہ کارتا ہاں جتھے مرتن جنم جراء ایک کار پڑھنا جنہوں سے کہنے ہیں نج کر محل پہو سکھ سہجے میرا بھی اوہ کار بان جائے جیڑا میرے گرو دا ہے اے نہیں ہونا چاہی دا میرے گرو دا کار وکھ رہے تے میرا کوئی وکھ رہے ایسا نہیں ہے ہر منگل گاؤ سکھی گرہ مندر بنیا میں اے نہیں کہہ سکدا کہ جتھے میں رہنا ہوتے گرو نہیں رہ سکدا گرو تے سکھ کٹھے رہن دے ہاں او سے ہردے چھ سکھی بھی رہن دی ہے تے او سے ہردے دے وچ گرو بھی ہے ایک پنتی ہے گرو سہب دی سکھ اُبار اسکھ سنگر پاتشاہ میرے وچوں اسکھ نو مار دیو تے میرے اندر سکھ پیدا کر دیو سکھ تے گرو اکٹھے رہن تے پھر سکھ نو کوئی پرواہ نہیں ہے جدنو اکلا ہو جائے گا او دن جیون دے وچ گراوٹ ہے سننا پیارے ایک بیننٹی میری تُو نجکار وسی اڑا ہوں رول پس میں تیری پتی پرماتما میں تکھوار ہو ہو کہ مٹی دی تیری ہو گی یہ مٹی وچ مل گئی ہیں بین اپنے نہ ہیں کوئے نہ چاہے پتی پرماتما جی تیرے تو بینہ تیساڑا کوئی بھی نہیں ہے گرو سہب بانی دے وچ ایک بچن بخشش کر دے ہاں کنے نے تانکہ ہے تُو واس میں نہ لے پیپ سکھواسی بال گپا لے تجھے بنا ہوں کتو نہ لکھ ہے بچن دے چھوڑنا جاسا ہے تیرے تو بینہ تمہیں مٹیچ مل جاؤں آگا انند کارج جس ویلے ہندہ ہے اسی پنگتیاں بڑے پیار نہ پڑ دے ہیں کیتا لوڑ یہ کم سو ہرپے آکھی ہے اس ویلے یہی کہنے ہیں انند کارج ہے پریوار ہے اس پوڑیو تے دوش لوک نے ساڑا کارج کی ہے اسی سارے گردوارے گرو دی سنگت وچ گرو ہرکشن پاتشاہ جی دے اس پاونستان تے حاضریاں پر کہ آپ کو اپنے کارج نہیں پر سب تو وڑا کارج کی ہے جیسی کہیے کیتا لوڑ یہ کام سو ہرپے آکھی یہ کارج دے سوار کی کارج سوار نہ ہے یہ دوش لوک پڑ کے وے کھو پہلا شلوک ہے کبود دھومنی کدیا کسائن پر نندہ کٹ چوڑی مٹھی کرود چندال کاری کڑی کیا تھی یہ جے چارے بیٹھیاں نال پاتشاہ جی دے وچ کے انہیں میرے اندر کرود ہے کبود دھومنی ہے میرے وچ کدیا ہے یہ مالک میں تیر کوڑ بینتی کرنا آیا کیتا لوڑ یہ کام سو ہرپے آکھی ہے کارج دے سوار میرے وچوں چیزیں کٹ دیو میں کارج سوار نہ آیا پھر جدوں سکھ نے بینتی کی تھی کہ انہیں کیا ہنس کیا بگلا جانکو ندر کرے جو تس پاوے نان کا کاغو ہنس کرے مقصد ہے جیون دا کارج ہے ہنس بڑھنا پویتر جیون نرمل جیون بڑھنا تے ساتھ گروہ کے انہیں ایک کام تے بینتی نال ہے کہ نہ تو بینہ ہور کوئی کار نہیں سکدا ہے اے سنو ہور تھاؤ نہ ہی شبد لاد سواری ہے کوئی تھا ہور نہیں ہے سیب جیون نے بن اپنے نہ ہے کوئے نہ چاہے کیا کہی ہے کیا کی جیسی کی کریے تے سہے بکشش کر دینے امرت نام رسن راس رسنا گر شبدی راس پیجے امرت نام آتمک جیون دین وڑا جیڑا نام ہے رسن راس بڑا سریشت راس ہے جیڑا اے سریشت راس پیندہ ہے ہر امرت قطع سریشت اوتم بڑی سریشت ہے گرو دی کتھا گرو دا اپدیش اے سوچ سمجھ بڑی سریشت ہے تے ساتھ گرو کے اندے نے گرو بچنی سہ جے چاکھی پر کوئی گرو دے بچنا دی اے سرسنا دے نال بڑے ورلائی کوئی منوک ہوئے گا جیڑا چکھ دا ہے اے دا سواد ماندہ ہے اناند ماندہ ہے تے سیف جی کہنے امرت نام رسن رس رسنا گر شبدی رس پی جائے ون نامیں کو سانگنا ساتھی آوے جائے کنیری ون نامیں نام تو بنا کوئی سانگ ساتھی نہیں جیڑا ساڑا جیون سوار سکے تے سانو پولیانو سدھے رستے پا سکے جیون دے سکے سیف جی کہنے پا میں کوئی جیون دے وچ کنیری وار بہت وار ون نامیں کو سانگنا ساتھی آوے جائے کنیری انیک کان جونہ دے وچ نانک لاہا لے کار جائی ہے یہ نانک ساتھ گرو دے نام دا جیڑا لاہا ہے جو اسی کھٹنا آئے ہاں اے لے کے ہی اسی کار جا سکتے ہیں کار جتھے پرماتمہ رند ہے تے جنو اسی روجی کہنے ہیں نج کر محل پاؤ سکھ سہجے بورنا پاؤ جل فیر بورنا ہوئے گو فیرہ جدے وچ جا کے ایسے کار دے وچ اسی پاؤن جائیے جتھے بیگم پورا شہر کو ناؤں دوخ اندو نہیں تیٹھاؤ نہ تک تسویز خراز نہ مال خوف نہ خطہ نہ ترس جوال اب وہ خوب وطن گئے پائی پچھا جیے تھے بچن کار رینے گرو نانک دے ماراج ایک آخری پنگتیچ نانک لاہا لے کار جائی ہے سچی سچ مت تیری سچی صدا تھیر رین والی سچ مت اے جڑی نام دی مت ہے اے صدا تھیر رین والی ہے پائی اے لاحہ آسیاں اپنے کارامچ لے جا سکیے اپنے اندر ہر دے چو سا سکیے تانواد پاتشاہ گرو رنسہ ماراج جی دا افسر پاتشاں دا زینا دا پیار نال گرو دیو دے بچنا دی کتھا سرون کیتی ہے سات گرو ساریوں تے بکشش کرے گرو رنسہ پاتشاہ دے پرکاش پرودیاں ساریاں نو لک لک ودائیاں ہون دی پاتشاہ ساریاں اندر گنا دا پرکاش کرے نام دی دات بکشش کرے تانواد سمو منیجمنٹ کمیٹی دا زینا دا سرین واب سنگتان دے درشن کرائے ہن تانواد گرو کے وزیران دا زینا بہت مان ستکار عدو دیتا ہے میری آپ اللہ نچتارنا گرو فتی جی سانج واہ کر جی کا خالصا واہ کر جی موسیقی موسیقی موسیقی